السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مایکرو آرگنزم سب سے پہلے ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ مایکرو آرگنزم جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں مایکرو آرگنزم ٹو ورڈ سے نکلہ ہے مایکرو اور آرگنزم مایکرو means very small اور آرگنزم means living thing یعنی مایکرو کا مطلب بہت چھوٹا اور آرگنزم کا مطلب living thing کوئی جاندار چیز یعنی مایکرو آرگنزم very small living things an organism that is too small and can only be seen with the help of مایکرو سکوپ کوئی بھی آرگنزم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو ہم مایکرو سکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے for example bacteria, fungi, protists, etc اور یہ اس کی مایکرو آرگنزم کی ایکسامپل ہیں bacteria, fungi اور protists پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ مایکرو سکوپک ہوتے ہیں اور ان کو ہم مایکرو سکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے مایکرو آرگنزم جو ہیں all good اور all bad کہ کیا یہ تمام جو ہے وہ ہمارے لیے useful ہوتے ہیں یا پھر یہ ہمارے لیے نقصاندے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے some مایکرو آرگنزم help human in food preparation and preventing diseases کچھ مایکرو آرگنزم جو ہیں وہ humans کی کیسے مدد کرتے ہیں کس چیز میں مدد کرتے ہیں سب سے پہلے in food preparation کھانا بنانے کی تیاری میں وہ ان کی help کرتے ہیں and preventing diseases اور بیماریوں سے بچانے میں مائیکرو آرگنزم جو ہیں وہ humans کی help کرتے ہیں تو کھوکنگ and food preparation اس میں یہ کیسے help کرتے ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا are used to make milk products such as یوگرٹ چیز ساور کریم and butter milk کہ بیکٹیریا یہ کس میں یوز ہوتے ہیں کیا چیز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں milk products دور سے جو بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ یوگرٹ دہی چیز ساور کریم کریم اور اس کے بعد جو butter milk یعنی مکھن دودھ سے ہم butter بناتے ہیں مکھن بناتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتے ہیں بیکٹیریا are also used to make vinegar بیکٹیریا جو ہے یہ سرکہ بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہے yeast yeast is a fungus یہ ایک fungus ہوتی ہے and it is used to bake bread اور یہ bread بنانے کے کام آتی ہے bread کو bake کرنے کے کام آتی ہے it is also used to make soya sauce یہ soya sauce بنانے میں use ہوتی ہے salami salami بنانے میں use ہوتی ہے and black tea and to prepare olives اور black tea بنانے میں بھی یہ use ہوتی ہے اور prepare olives بنانے میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس question ہے کہ write down two ways in which microorganisms help us یا help humans تو microorganisms help humans in food preparation یہ اس کا first way ہو گیا and preventing diseases یہ اس کا second way ہو گیا کہ کون سے دو طریقے ہیں جس میں microorganisms humans کی help کرتے ہیں تو microorganisms help humans in food preparation and preventing diseases کھانا بنانے کی تیاری میں اور اس کے بعد preventing diseases بیماریوں سے بچانے میں یہ استعمال ہوتے ہیں help کرتے ہیں اس کے بعد what are the uses of bacteria in food preparation and cooking کے بیکٹیریا جو ہے وہ food preparation اور cooking میں کیسے استعمال ہوتا ہے یا کیا کیا بنانے میں یہ استعمال ہوتے ہیں یا بیکٹیریا کا کیا 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 یوز ہے بیکٹیریا are used to make milk products such as jogger cheese sour cream and butter milk and vinegar بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد what are the uses of yeast in food preparation and cooking to yeast used to bake bread بنانے میں استعمال ہوتی ہے it is also used to make soya sauce salami and plak tea and to prepare olives thank you